اچھا بچو آج میں آپ کو زکاة نکالنے کا بلکل مختصر طریقہ بتاتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پاس گھر میں اتنا سونا پڑا ہے اتنی چاندی ہے اور گھر میں اتنے ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ہماری زکاة کتنی بنے گی اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زکاة کی رقم کو نکالنے کا بڑا مشکل طریقہ ہے تو زکاة کی رقم نکالنا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے آپ کسی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی مفتی صاحب سے جا کر پوچھیں مولانا صاحب سے جا کر پوچھیں یہ تو آپ کو کوئی مولانا صاحب ہی بتا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ایک ایسا طریقہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی بڑی آسانی سے زکاة کی رقم نکال سکتا ہے اب سنیے صرف جسٹ ایک منٹ کے اندر اندر آپ اپنی زکاة نکال لیں گے دیکھیں آپ نے جس چیز کی زکاة نکالنی ہے آپ کے پاس سونا ہے چاندی ہے یا پیسے ہیں جو بھی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کتنا کچھ ہے اس کے آپ نے ٹوٹل رقم نکال لینی ہے مثلا یہاں میرے پاس ایک سوال ہے کہ ٹوٹل رقم ہمارے گھر میں فرض کیا پانچ لاکھ پینتیس ہزار ہے ہمارے پاس کتنی رقم پڑی ہے پانچ لاکھ پینتیس ہزار یہ ہمارے پاس رقم ہے اور آپ کوئی پوچھے کہ پانچ لاکھ پینتیس ہزار کی کتنی زکاة بنے گی تو اس کا مختصر طریقہ کیا ہے پانچ لاکھ پینتیس ہزار کو آپ صرف اور صرف چالیس پہ تقسیم کر دیں پانچ لاکھ پینتیس ہزار ڈیوائیڈڈ بائی فورٹی یعنی آپ چالیس پہ تقسیم کریں جو جواب آئے گا وہ زکاة کی رقم ہے اس سے اور آسان طریقہ ہو سکتا ہے کیا بلکل آسان طریقہ ٹوٹل رقم لکھیں اور اسے چالیس پہ تقسیم کر دیں جو جواب ہوگا وہ آپ کی زکاة ہوگی بلکہ یہ کلکولیٹر کا یوز بھی آپ کر سکتے ہیں اب تو ہر بندے کے پاس کلکولیٹر ہے یہ ہم لکھنے لگے ہیں یہ ہم نے لکھا پانچ لاکھ پینتیس ہزار اور اسے تقسیم کر دیا ہم نے چالیس کے اوپر ڈیوائیڈ کیا تو ہمارا جواب آیا ہے تیرہ ہزار تین سو پچھتر روپے یہ ہماری زکاة کی رقم ہوگی یعنی پانچ لاکھ پینتیس ہزار کی جو زکاة بنی ہے وہ بنی ہے تیرہ ہزار تین سو پچھتر روپے تو یہ دیکھیں صرف ایک کلک سے کلکولیٹر نکالیں اس کے اوپر ٹوٹل رقم لکھیں اسے چالیس پہ ڈیوائیڈ کریں جو آپ کا جواب ہے وہ آپ کی زکاة ہے تو اتنا آسان طریقہ اگر کسی نے بھی زکاة کی رقم نکال نہیں ہو اپنے گھروں میں آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں آپ کو زکاة کی رقم نکال نہیں آنی چاہیے بینگا مسلم اور وہ کیا ہے ٹوٹل ویلیو کو چالیس پہ ڈیوائیڈ کرو جو جواب آئے وہ ہے آپ کی زکاة تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ چکی ہوگی ٹوٹل ویلیو ڈیوائیڈ کرو ٹوٹل ویلیو ڈیوائیڈ کرو